موسیقی سا رنگ نوان بکھیا یہاں پر سنجھے کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور پورے گھاٹ کی ساپ سپے کی گئی سست میں اس کے علاوہ یہ لوگ ہندن گاجاباد میں بھی اس طرح کی اپنی سیوہ دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے سستہ کا کام لوگوں کو ایک جورتہ اپنی پیچان بنایا رکھنا اپنی انترخن کے لوگوں کی اکتہ بنایا رکھنا یہ ایک مقصد ہے یہاں سے جاجہ لیا ہم نے اور کیا کہتے ہیں یہاں کی کاری رانی کی صدیش ہے دیکھیں اے ریپورٹ جی اے اترانے ویسے موٹر میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے اس وقت میں نگم بودھ گاٹ میں اور جیسے کی آپ یہاں دیکھتے ہیں کئی سالوں سے نگم بودھ گاٹ کو سوچ بنانے کے لیے یا ہم کہے تھے کہ یہ جو ہمارا انتیم ستان ہے اس کو ہردوار بنانے کے کوشش میں لگی بھی ہے آج یہاں پر پینٹ ہو رہا ہے پتہ ساتھ چل رہے ہیں پتہ ساتھوں میں بہت چاہ کام یہاں پر ہے اور ہر سنڈے یہاں پر سفائے ایبیان ہوتا ہے سفائے کی جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی چیزیں یہاں بیٹھنے کی ہیں ہم ہردہ جی سے بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ پہل شروع کی ہے ہردہ جی کیا لگ رہا ہے اور آگے کیا مسئلہ پتہ سرادوں میں یہ آپ کا اتنا اچھا پننے کام نمن اور یہ ہماری دیبھوم موکستل ہے پہلے یہ نگم بودھ گھارتا صرف گھارتا کی سمرتھا لیکن اب یہ دیبھوم موکستل ہے کہ جہاں ہمارے اترہ کھن کے چالیس لاکھ آوادی دلی انشار میں رہتے ہیں جہاں ہم اپنے آستان و بیدی پرنپرن کے انکول یہاں پہ ہم اپنے پرتجن کو جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں مرتجن آتے ہیں ان کے ہم یہاں داس حسکار کرتے ہیں تو ان کا ایک ہمارے جو دیبھوم لوگ پرتجن انکول ہو اور کہ ساب سکترستان پہ ہو جو یہاں درگتی تھی اس کو ساب سکترہ سویدیک بننے میں آج سبھی پورا اترہ کھن سماز یہاں اپنی بھاگی دائر دے رہا ہے اس کے لئے سادوباد پورے سماز کو پورے سبھی مطلب جتنے سستائیں ہیں ان کو بھی اور جتنے ہماری یہاں بودھیجی لوگ جڑے ہیں ان کو بھی سادوباد کرتا ہوں اس مہان ماندل کے لئے مہم تو یہ ہے سر کم سے کام ہماری سماز کی پہاڑ سے ہمارا پتن ہوا رہا ہے آج اور وہ سبھی کو پتا ہے سبھی اترہ کھنے کے جنمانے سکار ہیں کہ ہماری جو اترہ کھنے ہیں سہروں میں بھی ہماری جو ایک مننے کی دسا ہے وہ بھی کھراب ہے رانتی دسا وہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ کھراب ہے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم دلی انشار میں ہماری سماز کی دسا ہے اور انہیں سماز کی بھاگی دائر ہے اس طرح ہماری سماز کی بھاگی دائر تائر ہو اور ہماری سماز کو ایک انہبوتی پردان ہوگی واسطہ ہم اترہ کھنٹی ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ج leg ہماری سماز آگے ہونا چاہیے سر کیا کہنا چاہیں گے اور کس مہین میں آپ جڑے ہوئے ہیں اور کیا سماز سے بولنا چاہیے یہ سیوا کے بھامنا ہے سیوا کے بھان سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی یہ سراد لگے ہیں سرادوں میں یہ کامپونی کا کام ہے اچھا کام ہے بولہ اپنے سویے صحصے přähیم سا لگے ہوئے ہیں اچھا کام ہے کہ بلان چاہاء آپ میں یہ بلان چاہیں کہ ہم یہاں دیوزاد ستر پڑی کام کرنیاں وہاں پہلی یہاں بہت بور حالت چھی جو نگم آرچے جو حردہ اتراندل جو یہ شیوہ یہاں شروع کری وہی بات جو سے یہاں دیرے دیرے دس گیار آدم مل بیر آج کم سے کم ایک بڑ پرشیر جو امیل بڑا ہے وہی بیر یہاں آج یہاں تھوڑ دن پہلی جو برکا ہے چار چار پانچ پانچ پھوٹ جو سے کچڑے گے چھیو جیسی بھی لگایا ہے بہر امیل یہاں پر یہ شاپ کرا ہے ہمار کتو جو سستا چھن چھننس موہ تیس چالی لاکھ کونے بیا کونے لیچی تیس چالی لاکھ چھن ہونہاں یہاں کم سے بس اوٹھ کے بیا بیو چار سو مل بھوٹھ کے چھن لیکن یہاں ہمار کونے مل بھوٹھ کے چھن تن من دن جو جس کے لئے اپنا شیوہ کر سکیں یہاں دیوز کیا کیا کی جتو لے آدم مرن سا پہاڑ چھوڑیا ہے سب پلائے نگے پہاڑ میں سب پہاڑ ہمار جتو لے جمین جائے جاتا سب بنجے رہ گیا بانر آگیا جو مسلبان چھن وہاں دکاندار بڑھ گیا اور جو بیاری چھن وہاں جو ٹھیکڈار بڑھ گیا یہ لیچی ہمار آلات جو سے ہم بچنا دکار یہاں آگیا یہاں پٹی یکلے کش کے جانوں اب یکلے لے ہمار کو سا جنے سب بڑا کاؤ سب بیمارے چھن جو بڑھ گیا اور ہمار زمین جائیدہ سب مکان جو سے خند رہ گیا کہلے لنڈر بڑھ بڑھا کر چھے کہلے کیا بڑھا کر چھے کہلے کیا بڑھا کر چھے پہلی جمعان میں لوگباد جاتی اور کیا بولتے ہیں سمپتھی نور چھے مکان جو زمین جائیدہ چھے آج کار نوگری نوران یا تو چل کے ہمارے نوگری کرنے ہو نہ آج کار کوئی چیل ملنے چیل پہلی کہتے ہیں موسیقا 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 تو ہم نے بھی یہ نلڈے کیا کہ وہاں جائیں گے تو وہاں گئے وہاں جو گندگی کے حالات ہیں وہ تو سبھی کوئی پتا تھا تو آستے 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 ہم نے وہاں پانکے لگائے لائیڈ لگائے یا اسٹیل کے ڈرم لگوائے اگرہ کرا نیٹن صفائی اگرہ کرے آج وہاں بہت بڑی عمل آپ کا بھی جائیں گے آپ کا موقع ہوگا تو اچھے سنسکار وہاں پر دا سنسکار ہوتے ہیں تو آپ اسی لئے ہم اچھے کار کر رہے ہیں نیسوارت کر رہے ہیں یہ ہمارے انہوں میں بھی لکھا ہوا پیچھے نیسوارت سیوہ تو نیسوارت سیوہ کر رہے ہیں آئیے ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے سرکاروں سے کوئی پیسہ نہیں لیتے کسی سے کوئی نہیں لیتے جب بھی ہم کو یہاں جھاڑو پہنچے بہر ان کے ضرورت ہوتے ہم انہیں آپس میں اکھٹا کر کے ہم اس کو رکوائرمنٹ کرتے زیادہ نہ کہہ کے میں نے بہت لمبا کھینس دیا دھنی آباد آپ کا بہت دور مہروانی میں ویسے بیہار سماس سے ہوں سر لیکن میں حردہ جی اور حردہ جی کے پوری ٹیم کو میں نمن کرتا ہوں اس کارٹ کو کرنے کے لیے اور میں ان کی سیوہ دیکھ کر کے مجھے بھی خیال آیا کہ میں اس سیوہ سے جروں اور میں اتراخن سماس سے میں یہی کہنا چاہوں گا ان کو یہ سندیش دے رہا ہوں کہ ادھیک سے ادھیک یہاں پہ جورے بھاٹ پہ اور حردہ جی کے ہاتھ کو مجبود کریں اس سیوہ کے اندر میں ہر ایک اتراخنڈی سماس سے میں یہی رکیش کرتا ہوں کہ اس سماس سے جورے یہاں گھاٹ پہ اور اپنی طاقت کو دکھائیں یہاں پہ یہاں پہ نشوار سیوہ ہوتا ہے ہم کسی سے لیتے ہیں کچھ نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں ایک سنسطہ یہ ایسی ہے جو ہر دکھ سکس میں یہ سنسطہ ہمیشہ خری رہتی ہے کسی کی مصیبت میں کرونا کال سے لے کر کے اور ابھی تک کسی کے ہاں کوئی درکھت نہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے ہر تن من دھن سے سنسطہ کھری رہتی ہے میں آپ کے پہاڑوں کے آواز جو چینل ہے اس کے مادم سے ہر اتراخنڈی کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں رامنات جی جیسے بیہار سے بلاؤنگ کرتے ہیں یہ اترانچل بھانت سیوہ سنسطہ نگم بود گھاڑ جو یہ سیوہ شروع کی ہے اس میں اپنا امول یوگدان دیتے ہیں آپ کے چینل کے مادم سے ہر اتراخنڈی کے لیے یہی کہنا چاہوں گا جب بہار والے یہ سنسطہ جوئن کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں یہاں سیوہ دے شکتے ہیں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں دھنیواز میں پہلے پہاڑ کے آواز والے چینل کا بہت دھنیواز کرتا ہوں جو سمجھ سمجھ پہ ہماری آواز پہاڑ کے پہاڑوں تک پہنچاتے ہو آپ لوگ کی لازم دے گا آپ گڑوال بھون میں بھی آئے تھے تو یہ پہلے دھنیواز آپ کو کہ آپ کے چینل جو آپ نام رکھا اس کو سارتک کر رہے ہیں اور دوسری بات کہ ہم یہ یہاں پر جو ہمیں سات سال ہونے والے ہیں یہاں میں ایک اتراخنڈ کے ایک آواز ایک اکھٹا کرنے کے محیم ہمارا اور ایک بھاؤنا جڑے ہوئے جتنے لوگ یہاں پہ آ رکھے ہیں یہاں پہ لوگ کسی پارتھک شریف شاہد آئے ہیں تو وہ اپنے بھاؤ سے جڑے ہوئے ہیں تو تب ہی ہم نے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چالیس لاکھ چالیس لاکھ ہیں یہ ہمارے ایک اتراخنڈے سو آدمی آ پا آتا ہے ایک اتراخنڈے چار ہزار کے آدمی کے برابر ہے تو یہ اس لئے ہمارے سب سے بڑا ہمارے یہ ہے کہ ہم نہیں کر پائے کٹے ہم نے بھاؤ جگا رہے ہیں ہماری پوری طاقت ہم بھاؤ سے لگے رہیں گے کچھ آئیں گے کچھ جائیں گے کچھ آئیں گے جائیں گے وہ چلتا رہے گا ہمارا کاروائے سے چلتا رہے گا یہ ہماری سب سے بڑا ہو ہے اور یہاں پر ہم نے آنے کے باب دیکھا ہو سب لوگوں نے دیکھا ہو یہاں پر پہلے کیا دور سورج آج کیا ہے بہتر تارجہ تو بہترین نے آپ کو سب بتائی دیا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے کام ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے یہاں سے جو ہم اترانچار بھاتی شیوات سنسطان کا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ نے سماج کے لئے کام کر سکتے ہو کوئی لیمٹ نہیں ہے جس چھتر میں کام کرنا ہو ٹھیک یہاں بیٹھ کے ہم ہر چھتر کام کریں گے کوشش ہماری اور لوگ آئیں گے جائیں گے اس میں اور ایک دن ہمیں چل جائیں گے نئے لوگ جھوڑیں گے یہ ہماری ابنوں پہاڑ کی آواز چینل کا جو آپ اس ہماری سیوہ میں آپ نے اپنا سمیہ دیا ہے اور میں سب ہی اتراخنڈیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سیوہ سے جڑیں اور اپنے پہاڑ سے جو پلائن کی استطیق ہے اس کو بھی صدانے میں اس میں سیو کریں کیونکہ جو بھی ہمارا پہاڑ ہے وہ ایک دم پلائن کی وہ جاتا جارہا جاتا جارہا سارے ہمارے گھر دوار سب کھنڈر ہو گئے ہیں اور جو بھی لوگ اس سنسطہ سے جڑے ہیں یا جو بھی یہاں پہ نگم بہت گھاڑ پہ کسی بھی پارتک شریر کے ساتھ آئیں یا وہ گندگی نہ پھیلائیں کوئی بھی جو بھی میٹریل ہے وہ کھوڑے دان میں ڈالیں اور اوروں کو بھی اس کے لئے پریر کریں کہ کوئی بھی ماں ادھر ادھر گندگی نہ کریں اور جو بھی لوگ ہماری سنسطہ سے جڑیں ان کا میں ہاردک دانیواد کرتا ہوں اور ادھر ادھر سنسطہ میں جڑنے کے لئے لوگوں کو پریر کرتا ہوں دانیواد جو یہاں دلی میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اتری بڑی ہماری جو ہے یہ سنسطہ ہے اس کے بارے میں آپ اتنا لے کرتے ہیں واقعی اور بھی آپ بہت کیا کہتے ہیں جگہ پر اپنے ہمارے اپنے مادیم سے جو ہے پرچار کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کا بہت بہت دانیواد میں دیو بہت دانیواد ہوں اور ہمیں بھی تھوڑے سمیں پہلے اس سنسطہ سے جڑے ہیں اور میں ہردہ اترانچلی جو ہیں وہ انہوں نے ایک جو محیم چلائی تھی اکیلے ایک آدمی نے محیم چلائی تھی اور آج اتنا بڑا مستار جو اس کا ہو گیا ہے اور میں ان کو بہت بہت دنیواد دیتا ہوں اور آگے آگے جنمانت سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جڑیے اور کیا کہتے ہیں اور اپنا جو ہے یوگدان دیجئے کسی بھی تن سے من سے دن سے کسی بھی روپ میں ہم چالیس لاک پروازی یہاں ہیں ڈلی میں اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایک ایک کر کے بھی اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو پورے اتراخنڈ میں کیا پورے بھارت میں ہمارا ایک پہچان ہوگی اور ہمارا ایک کام کو دیکھ کر کے اور لوگ بھی اس کو آگے جو ہے نا پورے اتراخنڈ پہاڑ سے جڑی خبروں کو وائس و مانٹینز آپ کے لئے لگاتے لہا رہا ہے یا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب کیجئے گنٹی بجائیے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور لائک جرور کیجئے دیکھتے رہے گے وائس و مانٹینز اے جاوہ مانوالا دین پہ سکھ سمال یاوہ اے جاوہ اے جاوہ